اللہ تعالی نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا وہ حکم میرے اور آپ کے لئے بھی ہے اور آج بہلہ حال اس حکم پہ چلنے والے بڑے قلیل ہیں اور وہ حکم اللہ تعالی کا یہ ہے کہ وَسْ بِالْنَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا شِئِ يُرِيدُونَ وَجْهَا اپنے آپ کو مقید کر لیں سبر کریں اپنی جان کا ان لوگوں کے اندر جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْهَا وہ اللہ کا جدار کہتے ہیں اللہ کا تہرہ ان کا مقصود ہے اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹ کر کسی اور طرف نہ جائیں مشرقین مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم سردار لوگ ہیں ہمارے لیے کوئی خاص محفل ہونی چاہیے سرداروں کی الگ محفل ہو جائے اور جو یہ غریب مسکین غلام جو ہیں ان کے لیے اگر آپ نے قریب کرنا ہی ہے تو ہمارے بات کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعر کی خاطر چاہتے تھے کہ یہ سردار مسلمان ہو جائیں ایک سردار کی پیچھے پورا کبیلہ ہوا کرتا تھا قبائلی دور تھا تو آپ کی خواہش تھی کہ یہ سردار مسلمان ہو جائیں تو آپ ان کے لیے ہر طرح کی قرمانی دینے کے لیے تیار تھے لیکن اللہ نے پہلے ہی روح دیا یعنی یہ قربانی آپ نے دی یا لعظہ کیا یا نہیں کیسے غرض نہیں اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ جو اپنی اتھارٹی چاہتے ہیں اپنی قیادت چاہتے ہیں تو ان کو ایسی کوئی اتھارٹی نہیں مل سکتی عام مسلمان مسکین غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر اگر یہ دین کو سیکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے آجیں آپ نے اپنے پاس سے ان غلاموں کو نہیں ہٹانا اور اللہ فرماتا ہے تورید زینت الحیات الدنیا کیا تو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اے نبی آپ کا مقصود تو دنیا نہیں ہے آپ جو ان سرداروں کا اسلام چاہتے ہیں وہ دین کے لئے چاہتے ہیں دین کے اشاعت کے لئے چاہتے ہیں آپ کا مقصود تو دنیا کی زندگی نہیں ہے جب دین کے اشاعت کے لئے آپ ان کا اسلام سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے تو اللہ کے حدیق ضروری نہیں ہے اللہ تو انہیں مسکینوں کے اندر رہنے کا حکم دیتا ہے جو مسکین صبح اور شام اپنے لب کو یاد کرتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَقْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اور ان کی پیر بھی نہ کر ان کی بات نہ مان جنہوں نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا اور وَتَّبَا حَوَاهُ اور وہ اپنے نفس کے پیروکار ہیں اپنے بڑائی کے پیروکار ہیں تقبر کا شکار ہے تو ان کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا نہ کر بھائیوں اسی کے ساتھ یہی حکم ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ایمان والوں کے ساتھ ہو ہمیں انہیں کے مسائل پریشان کریں ہم انہیں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کریں ہماری محبتیں ساری کوششیں انہیں کے لیے ہوں اور جو لوگ سردار بنے ہوئے ہیں آج کے معاشرے میں چاہے وہ نواز شریف کی شکل میں ہو امران خان کی شکل میں ہو یا چھوٹوں کی شکل میں ہو بہرحال ان سرداروں کو پہچانا کوئی مشکل نہیں جو اللہ کے دین پر نہیں ہے آپ دیکھ لیں یہ سیاسی بندے جتنے بھی ہیں انہیں دین سے کتنا تعلق ہے یہ کتنا دین کے اندر عمل کرنے چاہتے ہیں بلکل یہ دین جو ہے انہوں نے عمل کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے تو اس لیے ان کے پاس بیٹھنا جن کا دل اللہ کی یاد سے ہی غافظ ہو چاہے وہ یہ انکر کیوں نہ ہو آپ ٹی وی کے آگے بیٹھیں ہیں گھنٹوں بیٹھیں ہیں ان انکروں کی باتیں سن رہے ہیں ان انکروں کی باتیں آخرت کے بارے میں تو نہیں ہیں یہ آپ کو جندت کے آخرت تو نہیں دکھا رہے ہیں جہنم کے ذہب سے تو نہیں ڈلا رہے ہیں یہ یہی سردار قسم کے لوگ ہیں کوئی علمی سردار ہے کوئی قبائلی سردار ہے ان کے دل اللہ کی یاد سے غافظ ہیں اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنے دل کو ٹھولنا چاہیے ہمارا دل لگتا کہاں ہے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں یا ہماری دوستی اور دشمنی کا میار کچھ مختلف ہے اگر ہم نے اس بات کو آج نہ اپنایا تو کل اللہ کے عرش کے سائے سے بھی محروم رہیں گے کیونکہ عرش کے سائے میں وہ کچھ نصیب بھی شامل ہوگا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے اللہ کے لیے محبت کرنے والا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جبکہ کہیں اور سائے نہیں ہوگا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہماری عملی زندگی اس کے مطابق ہو جائے ہم غریبوں کے اندر مسکینوں کے اندر لیکن اہل ایمان کی شرط کے ساتھ ان کے اندر رہے اور جو لوگ قرآن و سننے سے آزاد زندگی وصر کرتے ہیں یہ اپنے نفس کے پیروکار ہیں ہم ان سے عملی براد کرنے والے پر جائے اللہ مجھے اور آپ عمل کی توفیق دے آمین آمین